بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے پاک اوستریا جوپس کے بارے میں دیکھ اور یہ بھی دیکھیں گے کہ اس میں کون کون سی ویکنزیز کا اعلان ہوا ہے کون اپلائی کر سکتا ہے کیسے اپلائی کرنا ہے اور اس کی لازٹ کیا ہے تو شروع کرتے ہیں پاک اوستریا انسٹیوٹ اوف اپلائیڈ سائنسز انڈ ٹیکنولجی اپبلک سیکٹر ڈگری آوارڈ انسٹیوٹ اس میں پروفیسر کی جوپس ہیں جس میں بارہ سال پوسٹ پی ایچ ڈی ایکسپیرینس انڈریسرچ ٹیچنگ انڈسٹری اور پندرہ سالہ ایکسپیرینس مانگا ہوا ہے کوالیفکیشن کی بات کریں تو پی ایچ ڈی 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 گری فراما ریپیوٹیڈ ایچی سی رکنائز جو انیورسٹی اور اس میں جو پی ایچ ڈی ایچ ڈی اوٹھ ریٹی کل کمپیوٹر سائنسز سوٹ فار انجنینگ آرٹی فیشن انٹیلی اینس ڈیٹا سائنس اور این فرمیشن سیکیورٹی ایچ لیمیت 55 سیرہ ہے پی آوپ آئیٹمیت ٹیئر ٹیک بیسد اس کی بارد ایس ایٹ پروفیسر ہے جس میں انہوں نے چھے سال ہے پوسٹ پی ایچ ڈی ایکسپیرینس مانگا ہوا ہے اور اس میں جو سیمی کولیفکیشن ریکوائیڈ ہے پی ایچ ڈی اور اس میں ایج لیمیٹ فیفٹی ایر ہے اس کے بعد اسسسٹنٹ پروفیسر کی جابز ہیں جس کی پانچ سیٹے ہیں اس میں بھی سیمی ایکسپیرینس اینڈ پبلکیشن ریکوائیڈ ہے اور کولیفکیشن پی ایچ ڈی ریکوائیڈ ہے اور ڈسپلن میں سیمی ڈگری ریکوائیڈ ہے اس کی ایج لیمیٹ فورٹی ایر ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں لیب ٹیکنیشن کی لیب ٹیکنیشن کے لیے یہ آئی ٹی اینڈ کمپیوٹر سائنس میں ہونا چاہیے ایج لیمیٹ فورٹی فائف ایر ہے اور یہ ریگولر جاب ہے مینز کے پرمنٹ ہے اس کی جو لازٹ ریٹ آف سبمیشن آف ڈاکومنٹس ہے کتیسی گز تک ہے پور ڈیٹیل ایڈورٹائزمنٹ پلیز ویزٹ آپ ویزٹ کر سکتے ہیں پی اے ایف پا پی اے ایف سلیش آئی ایس ڈی ڈوڈ 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 اس کے بعد ایمیل آپ کیریئرز ایڈر ایڈ پی ایف سلیش آئی ایس ڈی ڈوڈ ڈوڈ پی کے بھی کر سکتے ہیں یہ خانپور میں یونیورسٹی ہے جس کی جوب سے سلیش آئی ایس ڈوڈ